بلکم بیک فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یورین ریپورٹ کو مینول ہم کیسے تیار کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اگر آپ نے کسی کو مینول ریپورٹ دینی ہے یا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے تو یورین روٹین ایگزامینیشن کو مینول ہم کیسے ریپورٹ کریں گے وہ کون سے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ریپورٹ میں لکھنا لازمی یا ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ یورین روٹین ایگزامینیشن ریپورٹ میں پیشنٹ کا نام لکھیں، ڈیٹ لکھیں، فائل نمبر لکھیں یہ تین چیزیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی طرح کی کنفیوزن نہ ہو کوئی مسمیچ نہ ہو جائے ریپورٹ اس کے بعد ہم یورین ریپورٹ کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے میکروسکوپک ایگزامینیشن اور میکروسکوپک ایگزامینیشن میکروسکوپک میں فیزیکل اور کیمیکل ایگزامینیشن آتا اور میکروسکوپک ایگزامینیشن میں یعنی وہ ایگزامینیشن جو آپ میکروسکوپ کے اندر کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی چوئیس ہے کہ آپ نے میکروسکوپک ہیڈنگ دینی ہے یا نہیں دینی ہے تو فیزیکل میں کیا ہوتا ہے فیزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلر مینشن کرنا ہوتا ہے یورین کا کلر کیا ہے اپیئرنس مینشن کرنی ہوتی ہے کہ وہ تربیڈ ہے سلائٹلی تربیڈ ہے کلیر ہے اور کیمیکل اگزامینیشن میں وہ اگزامینیشن جو کہ ہم نے سٹریپ کے تھروں کیا ہوتا ہے تو سٹریپ کے تھروں آپ کو پتہ ہے کہ سٹریپ اویلیبل ہوتی ٹین پیرامیٹرز ہر سٹریپ میں اویلیبل ہوتے ہیں لیکن کون سے پیرامیٹرز ہم نے ریپورٹ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں گے جس میں پی ایچ سپیسیفک گریوٹی آلبومین شوگر اور اس کے علاوہ اگر لیکو سائٹس موجود ہیں یا بلڈ موجود ہیں یا کی ٹونز موجود ہیں تو وہ ہم ریپورٹ کریں گے اور سٹریپ کے ساتھ میچ کریں گے کہ کتنا وہ اپیر ہو رہا ہے ون پلس ٹریس ٹو پلس تھری پلس تو اس حساب سے ہم لکھیں گے اب سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کلر کو لکھنا ہوتا ہے نورمالی جو یورن کا کلر ہوتا ہے وہ لائٹ ییلو ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں پیل ییلو ہے یا سلائیڈلی ٹربیڈ ہے یا ییلو ہے یا دار کی ییلو ہے یا پھر کئی دفعہ کلر لیس ہوتا ہے بالکل تو آپ اس طرح جو بھی کلر ہوگا آپ وہ ریپورٹ کریں گے نورمال اپیرنس جو ہوتی ہے وہ یورن کی کلیر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ آپ دیکھیں گے یورن ٹربیڈ ہوگا کئی دفعہ سلائیٹری ٹربیڈ ہوگا تو اس حساب سے آپ جب وہ ریپورٹ کریں اس کے بعد ہم پی ایچ دیکھتے ہیں نورمالی یورن کی پی ایچ جو ہوتی وہ ایسیڈک ہوتی ہے فائیو ہوگی یا سکس ہوگی سکس پوائنٹ فائیو ہوگی لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ الکلائن ہو رہی ہے سیون ہو رہی ہے ایٹ ہو رہی ہے یا ایٹ پوائنٹ فائیو ہے تو آپ وہ ریپورٹ کریں سپیسیفک گریوٹی جو ہے نورمالی وہ 1.010 سے 1.030 ہوتی ہے آپ سٹریپ کے ساتھ میچ کریں اور جو بھی سپیسیفک گریوٹی وہ مینچن کریں نورمالی یورن میں ایل بومین شوگر لیکو سائٹ اور بلڈ یہ تمام چیزیں نیل ہوتی ہیں نورمال یورن میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ سٹریپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ ٹریس اپیئر ہوئی ہیں وان پلس اپیئر ہوئی ہیں دو پلس تھری پلس یا فور پلس اپیئر ہوئی ہیں تو آپ اس طرح ریپورٹ کریں اس کے پاتھ میں نے جیسے بتایا کہ اگر کی ٹونز آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ ریپورٹ کریں وہ موسیلی پرپل کلر کے اپیئر ہوں گے سٹریپ میں اب مایکروسکوپک اگزامینیشن کی طرف چلتے ہیں مایکروسکوپک اگزامینیشن میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پاس سلز نورمالی ٹو ٹو فور پاس سلز موجود ہوتے ہیں یا زیرو ٹو فور موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ پاس سلز دیکھ رہے ہیں ہر فیلڈ میں تو آپ اتنے ریپورٹ کریں اس کے بعد ریڈ سلز ریڈ سلز نورمالی یا تو ہوں گے نہیں اور اگر ہوں گے بھی تو زیرو ٹو تھری جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اپیتھیلیل سلز جو ہیں وہ زیرو ٹو فائیو ہوتے ہیں لیکن یہ میں یہ نہیں آپ کو بتا رہی کہ آپ نے مست اتنے ہی ریپورٹ کرنے یہ میں نورمل آپ کو بتا رہی کہ نورمل یہ چیزیں اتنی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ جتنی آپ پر فیلڈ دیکھنے آپ اس حساب سے ریپورٹ کریں اور پرسل ریڈ سل اپیتھیلیل سلز ہم نے ہائی پاور فیلڈ فورٹی ایکس پر ریپورٹ کرنے ہوتے ہیں ایچ پی ایف کا مطلب ہے ہائی پاور فیلڈ تو آپ لکھیں کہ پرسل ریڈ سل اپیتھیلیل سل کے آگے کہ یہ ایچ پی ایف میں دیکھے گئے ہیں اور کاسٹ جیسے بگر سائز میں ہوتی تو کاسٹ کو ہم لو پاور فیلڈ ایکس پر ریپورٹ کرتے ہیں نورملی یورین میں کاسٹ اور کرسٹلز موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن کرسٹلز کو ہم جب دوبارہ ہائی پاور فیلڈ پہ ہی ریپورٹ کرتے ہیں کرسٹلز آپ پتہ ہوتے ہیں ایسی ڈیگ ہوتے ہیں الکلائن ہوتے ہیں جیسے کی کیلچی ایم اوکس ایڈ یوریک ایسی کرسٹل ایم 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 جو بھی آپ کرسٹل نظر آ رہے ہیں آپ وہ ریپورٹ کریں اور ہائی پاور فیلڈ میں اسی طرح بیکٹیریا جو ہیں وہ بھی ہائی پاور فیلڈ میں ریپورٹ ہوں گے سوری تھوڑی زوم خراب ہوئی ہے اور بیکٹیریا ہائی پاور فیلڈ میں ہوں گے اس کے ناؤ اگر ميوکس تھریڈ آپ دیکھ رہے ہیں موسی ڈی ہائی ڈی پیشنٹ میں تھی کہ کتنے وہ موجود ہیں اس حساب سے آپ ریپورٹ کریں گے پیرا سائٹ وہ کون سا پیرا سائٹ ہے جو کہ نظر آتا یورین میں تو وہ ٹرائی مناس ویجنیلیس ہے اگر آپ کو نظر آیا تو آپ بس سین لکھیں اس کے بلاو سپرمیٹوز جو سپارمز اگر دیکھے جاتے ہیں تو وہ ریپورٹ کرنے لیکن سپارمز جو اگر میل یورین میں موجود ہیں تو ریپورٹ کریں گے اگر فیمل یورین میں موجود ہیں تو آپ نے ریپورٹ نہیں کرنے تو یہ تو تھا تمام ڈیٹا جو کہ ہم نے میکروسکوپک اور میکروسکوپک یورین روٹین اگزامینیشن میں ریپورٹ کرنے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا چیزیں تھیں ہاں اگر سٹریپ میں بیکٹیریل انفیکشن ہے ہاں سب سے پہلے یی سیل اگر یی سیل آپ دیکھ رہے ہیں یورین میں تو وہ آپ ریپورٹ کرنے میکروسکوپک اگزامینیشن کے اندر یی سیل دو نظر آئیں گے یا تو وہ ی سیل بڈنگ والے ہوں گے یا پھر وہ فنگل ہائی ہوگی ہوں گے آپ نے ریپورٹ کے ساتھ کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ آپ اس میں بڈنگ دیکھیں گے فنگل ہائی فی جو ہوتے 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 اگر کسی پیشن کا بیکٹیریل انفیکشن اور آپ نے سٹریپ میں نائٹ رائٹ پوزیٹیو دیکھا ہے تو یہ آپ نے ریپورٹ کرنا ہے لیکن یہ مجھے اوپر لکھنا بھول گیا تھا تو اگر نائٹ رائٹ پوزیٹیو آرہ سٹریپ میں پنگ کلر کا یہ پیر ہوگا سٹریپ میں تو آپ نے لازمی ریپورٹ کرنا ہے نائٹ رائٹ پوزیٹیو تو یہ تمام چیزیں یہ تمام پیرامیٹر یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی یورین روٹین اگزامینیشن میں ہم لوگوں کو یہ تمام چیزیں لازمی مینشن کرنی ہوتی ہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی مینشن کریں تو اب آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ یورین روٹین اگزامینیشن کی اگر مینول ریپورٹ تیار کرنی پڑ جائے تو آپ اس کو کس طرح بنائیں گے اور اس میں کون کون سے پیرامیٹر کو شامل کریں گے یہ ویڈیو ای تینک سپیشلی بگنرز کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی لیکچر کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھ رکھ